دمسکار دوستوں ملائم صنگ یادو ہندوستان کی راجنیت میں ایسے نیتاؤں میں شمار ہوتے ہیں جن کو زمین کا بہت مضبوط نیتا کہا جاتا ہے لوگوں کے بیچ ان کی پکڑ کے چلتے ہی ان کو دھرتی پتر بھی کہا جاتا رہا پارٹی کے کارکارتاؤں اور نیتاؤں کی نیجی جو سمجھ تھی وہ ملائم صنگ یادو کی بہت اچھی تھی رشتہ نیتاؤں سے اور کارکارتاؤں سے ان کا بہت اچھا ہو جاتا تھا دل کے بہت قریب اپنے آپ کو لے کر کے جاتے تھے کہا یہ جاتا ہے کہ جتنی بھی سمجھ واضی پارٹی کے کارکارتاؤں تھے سب کو اور نیتاؤں کو بھی وہ چہرے سے نام سے اور پریوار تک کی جانکاری رکھتے تھے جانتے تھے لیکن اتہ پردیش میں تین بار مکھ منتری بننے والے ملائم صنگ یادو نے کئی بار اپنے گروہوں کو بھی مات دی آگے برنے کے لیے راجنیت کی سیڑھی چہرنے کے لیے انہوں نے جس کو سیڑھی بنائی اسی کو چھت پہ آ جانے کے بعد ہٹا دیا کیونکہ پڑاو پھر آگے کا تھا لوٹنے کا نہیں تھا ملائم صنگ یادو ان راجنیتاؤں میں ہیں جنہوں نے اپنا سفر شروع کیا تو پھر منزل در منزل وہ چلتے چلے گئے پیچھے کبھی راستہ لوٹا نہیں لوہیہ کا ندھن انیس سو ارسٹھ میں ہوا لوہیہ کے سائے میں ہی ملائم صنگ یادو نے راجنیت کی باری کیاں سیکھیں اور انیس سو سٹھ سٹھ میں پہلی بار جس ونطنگر سے ویدھائک چھنے گئے لیکن انیس سو ارسٹھ میں لوہیہ کے ندھن کے بعد سے انہوں نے اپنا گروہ بنایا اتر پردیش اور پشمی اتر پردیش خاص کر کے بہت بڑے جات نیتا چودھری چرن سنگھ کو جو مراجی دسائی کے سرکار میں پہلے گریہ منتری رہے وہ پردھان منتری رہے اور پھر چار مہینے کے لیے پردھان منتری بھی ہوئے تو انیس سو ارسٹھ میں جے پی کے ندھن کے بعد چودھری چرن سنگھ کو لے کر کے یا ان کی انگلی کو پکڑ کر کے دیش کی راجنیت میں اور تب دیش کی راجنیت میں ملائم سنگھ نے آگے کا سفر شروع کیا لڑائی چودھری چرن سنگھ کے بیٹے اور ملائم سنگھ کے بیچ تب شروع ہوئی جب چودھری چرن سنگھ کا ندھن ہو گیا بات انیس سو ستہ سی کی ہے چودھری چرن سنگھ کی پارٹی لوک دل کی اوپر قبضہ کرنے کے لیے ان کے بیٹے عجید سنگھ اور ملائم سنگھ دونوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تب ملائم سنگھ نیتا پرتیپک شوا کرتے تھے لوک دل کی طرف سے اوپر دیش کی ویدھان سبھا میں اور عجید سنگھ نے اپنے ویدھائکوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ اب ملائم سنگھ یادوں کو نیتا پرتیپک شتے ہٹانا ہے جتنے بھی ویدھائک تھے ان سبھی ویدھائکوں کو عجید سنگھ نے اپنے پتا کا حوالہ دیا یا پھر ان کے ساتھ کچھ ایسے رشتے بنائے جن کے ذریعے انہوں نے ان کا سمرتن حاصل کیا وہ پرلوبھن کہ لیجئے لوبھ کہ لیجئے یا پھر کسی طرح کا وائدہ لیکن ملائم سنگھ کے ساتھ جو لڑائی تھی اس میں ویدھائک دل کو بہومت کے ساتھ عجید سنگھ نے اپنے ساتھ جوڑ لیا اور جب ملائم سنگھ کو یہ لگ گیا تھا بھنک لگ گئی تھی کہ عجید سنگھ ان کو نیتا پرتپکشت ہٹانا چاہتے ہیں پارٹی کے بھیتر بے دخل کرنا چاہتے ہیں تو ملائم سنگھ نے پارٹی کے تمام دختروں پر تالے ڈلوا دیئے اور اپنے مسٹنڈے تینات کروا دیئے عجید سنگھ نے ایک کاغذ پہ سبھی ویدھائکوں کے دستخط لے کر کے پہلے راجپال اور پھر ویدھان سبھا سپیکر کو دیا پارٹی بٹ گئی ایک پارٹی بنی لوکدل آ عجید سنگھ اور دوسرا دھڑا بنا لوکدل بھ ہیموتی نندن بہوگنا کے نام پر کیونکہ عجید سنگھ کے مقابلے میں جو نیتا سامنے کھڑا تھا وہ ہیموتی نندن بہوگنا تھے لیکن راجنیت کی بیسات پر پیادے سارے ملائم سنگھ یادو ہی چل رہے تھے ملائم سنگھ یادو اور ہیموتی نندن بہوگنا نے لوکدل بھ کے ساتھ آگے کی راجنیتی شروع کی اور اسی سمیں وقت آ گیا انیس سو نمازی کا وشنات پتاب سنگھ کی اگوائی میں کانگریس کے خلاف راجیو گاندی کے ویرود میں ایک ہوا تیار ہوئی اور ملائم سنگھ میٹا ڈوڑ لے کر کے اتر پردیش کی یاترہ پر نکل گئے اس کے بعد کی راجنیتیں آپ جانتے ہیں کہ ملائم سنگھ یادو اترہ پردیش کے مکہ منتری بنے وشنات پتاب سنگھ دیش کی راجنیت میں آ گئے لیکن وشنات پتاب سنگھ کا پردھان منتری بننا مہج ایک سال کا ہی کارکال رہا اس کے بعد کانگریس نے چندر شکھر کو جنت آدل سے توڑ کر کے ایک الگ پارٹی بنوا دی اور راجیو گاندی نے سمرتندے کر کے چندر شکھر کو پردھان منتری بنا دیا اور پھر اس کے بعد سمرتن واپس لے کر سرکار گیرا دی چندر شکھر اور ملائم سنگھ یادو یہ دونوں ایک ہی سائے میں چل رہے تھے وشنات پتاب سنگھ سے چندر شکھر نے جب رشتہ توڑا ہوئے الگ ہوئے پردھان منتری بنے تو ملائم سنگھ یادو چندر شکھر کے ساتھ آ گئے چندر شکھر کی پارٹی تھی سماج وادی جنتہ پارٹی اور اس کے وہ ادھکش ہوا کرتے تھے اس لیے چندر شکھر کو لوگ ادھکش جی بھی کہا کرتے تھے چندر شکھر چودی چندر شکھر کے بعد راج نیت میں ملائم سنگھ یادو کے دوسرے گروہ تھے چندر شکھر کے پردھان منتری پت سے ہٹ جانے کے بعد اتر پردیش کی راج نیت میں سماج وادی جنتہ پارٹی کے ویدھائک تھے 1991 میں جب بی جے پی جیتی اتر پردیش کا چناؤ اور کرلانس نے کی اگوائی میں وہاں سرکار بنی تب بھی سماج وادی جنتہ پارٹی کے ستائیس ویدھائک تھے ان ستائیس ویدھائکوں کے بوتے سماج وادی جنتہ پارٹی کسی ایک آدمی کو راج سبھا بھیج سکتی تھی چندر شکھر چاہتے تھے کہ موہن سنگھ کو راج سبھا بھیج آ جائے ملائم سنگھ نے سامنے سے کچھ نہیں کہا لیکن اپنے بھائی رام گوپال یادو کو بھی پرچہ بھروا دیا یہاں سے ایک لڑائی شروع ہوئی چندر شکھر اور ملائم سنگھ یادو کے بیچ چندر شکھر جیتے قداور نیتا جن کی اتر پردیش نہیں دیش کوئی راج نیت میں اپنی پکڑ تھی پورو پردھانمتے رہ چکے تھے ان کو ملائم سنگھ نے مات دے دی چندر شکھر کے موہن سنگھ نہیں آئے راستبھا ملائم سنگھ یادو کے بھائی رام گوپال یادو راستبھا پہنچے چودی چرن سنگھ کی موت کے بعد عجید سنگھ کے ساتھ جو لڑائی تھی اس لڑائی میں بھی ملائم سنگھ بھلے ہی کنارے ہو گئے تھے لیکن آگے انہوں نے اپنا سفر بڑھا لیا تھا عجید سنگھ اس ریس میں کہیں ان سے پیچھے چھوٹ گئے تھے اور انیس سو نواسی میں وہ مکہ منتری بن گئے اس کے بعد انیس سو بیانبے میں جب چندر شکھر اور ملائم سنگھ یادو کے بیچ میں رام گوپال یادو کو لے کر لڑائی ہوئی رام گوپال یادو راستبھا پہنچ گئے اس کے بعد سے یہ تیہ ہو گیا کہ اب دونوں کی راہیں الگ الگ ہوں گی ہوں گی اکٹوبر نومبر انیس سو بیانبے یہ وہ سمیہ تھا جب ملائم سنگھ نے اپنی راجنیتی الگ کی اور سماجوادی پارٹی کی ستھاپنا کی انیس سو بیانبے سے لے کر کے آج تک سماجوادی پارٹی چلتی رہی ہے انیس سو دوہزہ سترہ میں ان کے بیٹے اکھلیش نے پتہ اور پتر کی ایک لڑائی میں پوری کی پوری پارٹی اپنے نام کرا لی کیونکہ پارٹی کے زیادہ تسانسرد ویدھائک اور سنگھتھن کے لوگ اکھلیش کے ساتھ تھے یہاں کھیل ملائم سنگھ کا تھا پردے کے پیچھے ملائم سنگھ سب کچھ کر رہے تھے لیکن سامنے سے وہ دکھ نہیں رہے تھے یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو ملائم سنگھ کی راجنیتی اور ان کو بہت قریب سے جانتے ہیں ملائم سنگھ نے اپنے پورے راجدک کریئر میں اپنے گروہوں کو ٹھکانے لگایا لیکن اپنے بیٹے کے ہاتھوں ٹھکانے خود لگے اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی راجنیتی ہمیشہ چمکائے رکھی بنائے رکھی اور ستہ میں بار بار لوٹتے رہے اب اکلی شادو ان کی وراثت کو لے کر کے آگے بڑھ رہے